اسلام علیکم یورانیر اسلام علیکم حضرت جی واریکم سلام ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت زبدست ہے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت ایک اہم سوال میں لے کر آیا ہوں امید ہے کہ آپ بہت اچھی اس کی انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح رہنمائی فرمائیں گے حضرت آج کا بہت جو اہم سوال ہے وہ جمعہ کی نماز کے بارے میں اور یہ جعوید غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ جمعہ کا قیام جو ہے یہ کسی عالم یا مولوی کا کام نہیں یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے اور جمعہ پڑھانے کے لیے سربرائے مملکت ہو سلطان ہو بادشاہ ہو اس کا کام ہے یہ عام عالم مولوی جو آج کار جمعہ پڑھاتے ہیں یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے اور یہ جمعہ کی شرط کے بالکل خلاف ہے اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے وہ دلیل بتاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے آپ نے کبھی جمعہ نہیں پڑھایا کیونکہ آپ کو وہاں حکومت حاصل نہیں تھی اور آپ جب مدینہ منورہ حجرت فرما گئے تو وہاں آپ کو حکومت حاصل ہوئی تو وہاں آپ نے جمعہ پڑھایا اور کہتے ہیں یہ تو بالکل واضح بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس لیے حالکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں اور ان کی کتابوں میں یہ واضح لکھا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امام صاحب نے کبھی جمعہ نہیں پڑھایا امام مالک نے کبھی جمعہ نہیں پڑھا امام شافی چاروں آئمہ سے کسی نے بھی جمعہ نہیں پڑھایا کیونکہ وہ بادشاہ نہیں تھے بادشاہ وقت پڑھاتے تھے تو کہتے ہیں بڑے بڑے لوگوں نے نہیں پڑھایا اور آج ہر آدمی پڑھانا شروع کرتی ہے جی بہت شکریہ حضرت انہوں کا سوال بہت زبردست ہے میں نے بھی پڑھایا اس میں ایک چیز اور بھی ایٹ کروں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ممالک غیر مسلم ممالک ہیں وہاں جمعہ جائز ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ جمعہ نہیں پڑھا سکتا وہ مسلمان نہیں ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ میں پہلی بھی غالب میں کسی موقع میں عرض کیا تھا کہ پروفیسر جعوید غامدی صاحب اچھے مذہبی سکولر ہیں اور ان کو تحقیق کا اچھا شوق ہے لیکن میں حیران ہوں ان کا اصل میں جو بھی نکتہ نظر ہوتا ہے اس نکتہ نظر کی ڈیریکشن درست نہیں ہوتی نکتہ نظر تو صحیح اٹھاتے ہیں لیکن اس کے ڈیریکشن درست نہیں ہوتی اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ ایک کا حنصہ لکھ کے اگر اس کے سیدھی طرف دو سفر لگائیں تو سو بنتا ہے اگر اس کی الٹی طرف دو سفر لگائیں تو سیدھی طرف سفر لگائیں تو وہ ایک کا عدد جو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہنڈرڈ ہو جاتا ہے اگر لیفٹ الٹی طرف اگر نکتہ لگا دیں سفر لگا دیں تو اس کا ایک کا حنصہ کی ویلیو کام ہو جاتی ہے کیونکہ مائنس ایک ہو جاتا ہے وہ اور کام ہو جاتا ہے تو وہی والی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ غامدی صاحب جو تحقیق کرتے ہیں جو نکتہ نظر اٹھاتے ہیں اس میں دین کی احمد بڑھتی نہیں ہے ابھی آپ جمعی کی بات مثال دے رہے ہیں کہ دین کے جمعی کی احمدی ختم ہو گئی جمعی اس کا مطلب کوئی خاص بات ہی نہیں ہے جس جمعی کے لوگ کتنے احتمامات کرتے ہیں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اس حوالے سے تاقید فرمائی یہاں تک ایک حدیث میں فرمایا کہ جسے بغیر کسی عذر کے جمعہ چھوڑ دیا تو فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی ایسی کتاب میں منافق لکھ دیتے ہیں کہ وَلَا يُمْحَ وَلَا يُتَغَيِّر وَلَا يُتَبَدَّل کہ وہ کتاب تبدیل ہی نہیں ہوتی اب وہ منافق ہی لکھا رہے گا یعنی اس میں اللہ یوتوب کی بھی خید نہیں ہے کہ توبہ کر لے تو شاید معافی ہو جائے تو یعنی جمعہ کی بھی اتنی تاقید اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جسے تین جمعہ چھوڑ دیئے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قلب کے اوپر نفاق کا ٹھپا لگا دیتے ہیں اس کے بارے میں کتنی وعیدیں موجود ہیں لیکن انہوں نے وہی والی بات ہے کہ تحقیق کا روخ ان کا الٹا چلتا ہے جس کی وجہ سے دین کے عمور کی احمد کم ہوتی جا رہی ہے بڑھتی نہیں ہے وہ کنفیوزن کریئٹ ہوتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اصل میں ان کے زیر میں یہ بات ہے کہ دین میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے یہ اصل میں ان کے زیر میں میرا خیال چلتا ہے اور یہ بات بالکل دروس ہے دین میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے اور حدیث میں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دین میں آسانیاں پیدا کرو سختیاں نہ کرو تو یہ بات تو ان کی درست ہے کہ دین میں آسانیاں پیدا کرو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غامدی صاحب ان کی عزت یا ان کی قابل قدر ہیں ان کی شخصی میری نظر میں تو وہ دین میں آسانیاں پیدا نہیں کرتے اصل میں آسانیوں میں دین پیدا کرنے کوشش کرتے ہیں اب آسانیوں میں دین پیدا کرنے کوشش کرتے ہیں بھلے وہ پیدا ہو پائے یا نہ پائے تو پیدا کر دیتے ہیں پیدا کر کے اس کو چھوڑ دیا اب نتیجہ کیا فتوہ دے دیا اب وہ کنفیزن کری اٹھو گیا جو دین نہیں ہے وہ دین بنتا نظر آتا ہے تو اس لئے ان کی ساری تحقیق کا جو ہے وہ روح الٹی طرف حصل میں جا رہا ہے سیدھی طرف نہیں جا رہا سیدھی طرف جانے کا مطلب دین کی آسانی کا مطلب یہ ہے مطلب کہ کڑوی دوائی ہے تو کڑوی دوائی کو کیپسل کے خول میں ڈال کے مریض کو کھلا دو تو کڑوی دوائی اس سے خول میں خالی پتہ بھی نہیں چلا لیکن انہوں نے پروفیسر غامدی صاحب نے غالباً یہ سمجھا کہ اس کڑوی دوائی کو چھوڑ کے خالی خالی کھلا دو خالی خالی کیپسل کا کھلا دو کڑوی دوائی کو نکالی دو تو وہ اس مسئلے کو دین میں سے نکال دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دین آسان ہو گیا نہیں بھر یہ مسئلہ دین کے آسان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جمعہ کے نماز کو دین سے نکال دیں اور کہا جی امریکہ اور یورو والو پر جمعہ نہیں ہے بلکہ جمعہ سے پہلے تو زکاة کا فتوہ دیں کہ زکاة جی ہے امریکہ اور یورو والو پر زکاة فرض ہی نہیں ہے یہ پہلے فتوہ جاری کریں اس لئے کہ زکاة کے حوالے سے تو بادشاہ و سلطان مسلم ہونا چاہیے وہ تو سلطان اور بادشاہ وقت زکاة وصول کرتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاریندے بنا رکھے لئے وصول کرتے تھے تو زکاة میں تو حاکم حاکم وقت بہت ہی ضروری ہے تو پہلے تو یہ فتوہ دیں کہ امریکہ اور یورو والوں کے اوپر جائے وہ حاکم مسلم ہے ہی نہیں لہٰذا ان پر زکاة ہی واجب نہیں ہے سب سے پہلے تو زکاة دینا بند کریں تو کیا ہوئی تنی جورت کریں گے کہ فتوہ دے دیں کہ امریکہ اور یورو والوں پر زکاة فرض نہیں ہے تو اسی طریقے سے یہ جمعہ کے جو بات کی ہے یہ تو بڑی مزیق کا خیز بات کی ہے اور مزیقی بات یہ سلطان کی جو قید انہوں نے کہا کہ سلطان ہونا چاہیے یا سلطان کا نائب ہونا چاہیے یہ قید تو خود اختلافی قید ہے یہ شرط تو خود اختلافی ہے تمام فقہ اس پہ قائل نہیں بہت سے فقہ تو اس کے بھی اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حاکم کی حاکم کا ازن یا حاکم کا نائب ہونا یہ شرط ہی نہیں ہے تو جب شرط ہی نہیں وہ تو کہتے ہیں یہ احتیاطی اقلی ہے یہ شرط ہی نہیں ہے احتیاطی اقلی ہے احتیاطی اقلی کا مطلب یہ ہے کیونکہ جمعے کے اندر گیدرنگ بڑی ہوتی ہے بڑا مجمع ہوتا ہے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو جب زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے تو وہاں خطرہ ہاتھ ساتھ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں ہاتھ ساتھ ہو سکتے ہیں وہاں آپس بھی کوئی فطرہ انتشار کھڑا ہو سکتا ہے آپس بھی دست و گربان ہو سکتے ہیں اور اس لئے دیکھ آج کی دنیا میں خود کچھ حملہ ہو سکتا ہے مثلا تو اتنی بڑی گیدرنگ وہ اس کے اندر یہ ہے جب تک حاکم مسلم خود انوالو نہیں ہوگا یا یہ کہ خود اس کا کریندہ انوالو نہیں ہوگا تو جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ اس کو جو سیکورٹی دینے کے لیے متوجہ نہیں ہوں گی اب سیکورٹی دینے کے لیے متوجہ تب ہوں گی جب حاکم خود پڑھا رہا ہے یا حاکم کی اجازت سے اس کا نائب پڑھا رہا ہے اب جو سیکورٹی فورسز بھی ہوگی اب ہزاروں کا جو مجمع ہے وہاں کسی قسم انتشار کا خطرہ نہیں ہوگا اور بالکل سیف اور سونڈ جی ہے لوگ اس انتشار اور اس مجمع کے اندر نواز پڑھ کے جائیں گے تو یہ فرماتے ہیں وہ فقہ فرماتے ہیں یہ جو شرط ہے یہ شرط تو خود اتفاقی شرط نہیں مانتے اس کو احتیاطی عقلی مانتے کہ ایک مسلط کے تحت کہا گیا کہ حاکم جی ہے وہ جمع پڑھائے کیونکہ حاکم کی وجہ سے سیکورٹی کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا لیکن اگر سیکورٹی ویسے معیہ ہو تو جیسے آج کی دنیا میں ہوتی ہے تو جمع سے کس نے مانا کیا ہے کس نے فتوہ فتوہ دے دیا کہ جمع نہیں ہوگا بلکہ در مختار کے اندر دفقہ نے لکھا ہے کہ جہاں حاکم نہ ہو یا اس کا نائب نہ ہو تو مسلمان مل کے جو ہے وہ اپنا ایک شخص کو والی مقرر کر لیں اور پھر اس کی جو ہے مقرر کردہ جو امام خطیب ہے اس کے تحرے جمع پڑھیں گے کیونکہ یہ گامدر صاحب یہ جو شرط یہ سلطان کی نکال رہے ہیں یہ فقہ سے تو نکال رہے ہیں ورنہ قرآن حدیث میں یہ شرط کا لکھی ہوئے ہیں جب فقہ سے نکال رہے ہیں تو فقہ انہیں یہ جزیہ بھی بیان کیا در مختار میں موجود ہے کہ اگر والی اور حاکم موجود نہیں یا اس کا نائب نہیں ہے تو مسلمان مل کے وہ ایک کو مقرر کرنے سب اس پر اتفاق کریں جیسا کہ آج کمیٹیوں ہوتی ہیں یہ انتظامی اور کمیٹی جو ہوتی ہے یہ وہی تو ہے جو والی کے قائم مقام اب وہ کمیٹی جو فیصلے کر رہی ہے اس کے مطابق آگے سب فالو کر رہے ہیں کمیٹی امام مقرر کرتی ہے خطیب مقرر کرتی ہے وہ جمع پڑھاتا ہے تو یہ جو ہے اس کے قائم مقام ہو کر سب نظام چل رہا ہے تو یہ کہنا کہ جناب وہ حاکم مسلم تو میں تو حیران ہوں کہ غامدی صاحب جیسا محقق یہ ایک مختلفی ایک اختلافی شرط کو اختلافی شرط کو بنیاد بنا کر اتنی صورت مسئلہ کی عمارت کھڑی کر رہے ہیں ایسے محقق کوئی زیب نہیں دیتا کہ ایک اختلافی شرط کے اوپر کیونکہ بعض فوقہ نے یہاں تک لکھ دیا کہ حاکم کا مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے یعنی حاکم مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے انہوں نے یہ لکھ دیا ہے جب مسلمان ہونا شرط نہیں ہے تو امریکہ کی اگر مسلمان حاکم نہیں ہے تو نہ ہو جمعہ تو ہوگا جمعہ تو پڑھیں گے اور جمعہ جو پڑھیں گے اور پھر لکھا ہے کہ وہ حاکم جو مسلمان نہیں بھی ہے وہ اگر آگے جو آپ کو اجازت دے دیتا ہے آپ مسلمانوں میں کسی کو والی مقرر کر دیتا ہے جیسا کہ انتظامیہ جو بنتی ہے منیجمنٹ جو بنتی ہے وہ منیجمنٹ کیا بنتی ہے گورنمنٹ کی ڈاکومنٹیشن سے اپرو ہوتی ہے پاکستان بھی منیجمنٹ کی ڈاکومنٹیشن سے اپرو ہوتی ہے تو گوہ ہے کہ غیر مسلم حاکم ہو یا مسلمان ہو اس نے جب منیجمنٹ کو اپرو کر دیا یہ منیجمنٹ گوہ ہے کہ وہ والی کے قائم مقام ہو گئی اب یہ منیجمنٹ آگے جو اپنا امام خدیب مقرر کر کے مسجد کا نظام امریکہ میں چلا رہی ہے تو ان فوقانیں تو یہاں تک اور یہ بھی دور مختار کے دنجودیہ موجود کہ حاکم مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے بلکہ غیر مسلم حاکم جو ہے وہ آگے کسی مسلمان والی کو مقرر کر دے تو آگے وہ ساری امور چلا سکتے ہیں تو اس لئے اتنا بڑا محقق جو ہے وہ مغامدی صاحب جو ہے وہ ایک اختلافی شرط کو بریاد بنا کر یہ اتنی بڑی مارس ہو دے مسئلہ کی کھڑی کر کے اور امریکہ یورپ میں بلکہ دنیا بھر میں اسلام غیر مسلمی ملکوں میں جمعہ کی اہمیت کو گرا رہے ہیں یہ انتہائی خطرناک بات ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جمعہ جو ہے جمعہ جیس نے چھوڑ دیا بغیر کسی عذر کے فرمایا کہ اس کو اللہ منافق ایسی کتاب میں لکھ دیتے ہیں لا یمہ لا یمہ ولا یتبدل وہ اس کتاب میں اب اس کا منافق ہونا تبدیل ہی نہیں ہو سکتا وہ مرتے دن منافق ہی مرے گا کتنی خطرناک بات ہے اور آپ اس کی کوئی احمیت نہیں دے رہے اور باقی یہ بات کہنا کہ امام ابو انیفہ نے جمعہ نہیں پڑھا امام مالک نے نہیں پڑھایا بھئی دیکھیں یہ تو غامدی صاحب جیسے محاقی کو اتنی بات تو پتہ ہونی چاہیے کہ فیل جیہاں حجت نہیں ہوتا فتوہ حجت ہوتا ہے فیل حجت نہیں ہوتا اگر فیل حجت ہوتا فیل حجت ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے زندگی آزان نہیں دی آپ نے عملہ کسی ایک نماز کی آزان نبی پاک نے خود نہیں دی تو آپ آزان کو سنت کیوں کہتے ہیں سنت کیوں کہتے ہیں تو نبی نے عملی طور پر آزان کی بھی دین نہیں تو فیل وہ کسی عذر پر محمول ہوتا ہے لیکن فتوہ محتور ہوتا ہے یہ کب فتوہ کسی نے دے دیا کہ جناب وہ جائز ہی نہیں ہے اگر جمعہ پڑھ لیا تو جائز ہی نہیں ہے آپ جو حاکم مسلم ریاست ہوگی تو ہوگا جمعہ ورنہ جمعہ ہی ختم تو یہ بڑی مزیکہ خیز بات ہے ایسا جو ہے غامزی صاحب جیسے محقی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور جی میں پہلے پہ کہا چکا ہوں کہ ان کی تحقیقات کا دائرہ وہ دین کی اہمیت کو گرا رہا ہے بہت سے امور کی اہمیت کو گرا رہا ہے بلکہ بہت سے امور کو دین سے نکال رہا ہے تو یہ دین کی خدمت نہیں دین کی خدمت یہ ہے کہ دین موجود رہتے ہوئی اس کی رونوں کو بڑھائیں تاکہ لوگوں کو اس کے اندر کشی محسوس ہو اور اس دین کو زیادہ زیادہ فالو کریں بجائے اس کے کہ پہلی لوگ جائے وہ نمازیں پڑھنے میں تقاصل کرتے ہیں اور آپ نے یہ فتوے دے کے امریکہ اور یورو والوں کو اور چھوٹی دے دی کہ یہ جابز کیونسے آپ جو میں چھوڑ دیں اور پھر یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جمعہ نہیں پڑھا تو ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ مکہ کے اندر پانچ وقت کی نماز پڑھنا ایک مسئیبت تھا وہ تو وقت ہی پورا تیرہ سال کی مکی زندگی تو حجت ہے ہی نہیں وہاں تو مسائیب بھی مسائیب تھے وہاں تو ایک سجدہ کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر دی جاتی تھی گلیوں کے اندر سائر مجرم کھا جاتا تھا اور لوگوں کو ڈھونڈھونڈ کے قتل کرنے کے تلوارے لے کے کفار مشکی پڑھتے تھے تو وہاں پر تو پانچ وقت کی نماز پڑھنا وہ ایک کارے دارت تھا اور وہاں اب یہ کہہ رہے کہ اتنا بڑا اجتماع ہو اتنا بڑا اجتماع قائم ہو اور وہاں پر جمعہ کی رونقے لگیں تو شوقت اسلام وہاں کیسے ظاہر ہو سکتی ہے جہاں پر پانچ وقت کی نماز پڑھنا دشوار اس لئے اللہ تمارک و تعالی وہاں جمعہ کو فرض نہیں کیا مدینہ کے اندر جب پہنچے ہیں یہاں پر جب ریلیف ملا ہے تو جمعہ فرض ہو گیا اور یہ اسلام میں رہا کہ حکامات اپنے پر وقت میں نازل ہوتا رہے اس وقت اس کی فرض نازل نہیں ہوئی مدینہ میں آکے فرض نازل ہوئی آپ نے جمعہ پڑھنا شروع کر دیا اب یہ کہنا کہ حاکم نہیں تھے تو اس وجہ ہوا یہ وجہ اور اللہ دونوں نے غلط نکال لیا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں پروفیسر صاحب کو کہ پروفیسر صاحب میں یہ ڈیریکشن جو نکتہ نظر کی وہ اس کو ضرور نظر سانی کیا کریں انشاءاللہ ان کو صحیح ڈیریکشن اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا کریں گے اور ان کی نیت پہ میں شک نہیں کرتا وہ اخلاص سے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہوں گے انشاءاللہ اللہ بھی ان سے اچھے انداز خدمت ضرور لے لیں گے بہت شکریہ بہت خوب حضرت بہت تفصیل سے آپ نے بتایا اور بہت ضروری تھا یہ بات فیس بک پہ یہ چیز بہت پھیل رہی ہے موسیقا